مہنگائی 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 آج ہی آپ کی پروگرام سے پتا چلا ہے کہ اس طرح کی کوئی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور جہاں تک ان کی ایفیشنسی کی بات کرتی ہیں پرفارمس کی بات کرتی ہیں تو میرے خیال سے فیاضوں سے چوان صاحب ماشاءاللہ پورے پاکستان میں بتا ہے کہ کس طرح سے بہترین جو ہے پارٹی کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں اور کس طرح سے بہترین انہوں نے پچھلے جو دوار ہیں اسوں پارٹی کے جو بیانیت اس کو لے کے وہ چلے ہیں اور ابھی وہ پارٹی کے پاکستان تریقین صاحب کے پرانے کارکن بھی ہیں اور انہوں نے اپنی آن تھک میند کے ساتھ پارٹی کے جو بیانیت تھا وہ اس کو ایک جنڈا اٹھا کے لے کے چل رہے تھے رہی جاہ تک اپنا چینجنز کی بات تو وہ اس طرح سے آپ کو بتتا ہے کہ ہماری پارٹی میں جب سے گمر بنی ہے دو دائی سالوں کے اندر ہم لوگوں نے بالکل خصوص خان صاحب نے ہمارے اپنے کافی جو پلیئرز ہیں ان کو کبھی کسی کو فرنٹ پہلے لائن پہ بیجتے ہیں پھر اس کو کسی کو دوسری لائن پہ بیجتے ہیں اس طرح سے وہ اپنی جو بیٹنگ ہے اس کے اندر وہ چینجنز کر رہے ہیں یہ مستقل دو سالوں سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایسے ہی چل رہا ہے پہلے بھی فیاضر سنچوہان صاحب کو چینج کیا گیا تھا بیچ میں چند توڑے دے ٹائم کے لیے اور پھر دوبارہ ان کو اس سیٹ پہ دوبارہ لے کے آیا گیا اور اسی طرح سے جو مہر صاحب بھوانہ صاحب ہمارے ہیں وہ بھی بہت اچھے اور ایک نفیس اور شریف انسان ہے اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے اپنی جگہ پر سارے دھوستہ میرے اچھے کام کر رہے تھے لیکن پارٹی کی کیا پولیسی ہے پارٹی اب کیا کرنا چاہ رہی ہے وہ اب فیصلہ جو ہے وہ وزیراللہ پنجاب اسمان بزار صاحب کریں گے وزیراعظم پاکستان وزیراعظم پاکستان تو میرے خیال سے جو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کو منوان تسلیم ہوتا ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا چینجنگز ہے کن دوستوں کو وہ آگے لاتے ہیں اور کیا وہ مزید اس کے اندر ان کے مائنڈ میں چیزیں ہیں چوہان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ فیاضر حسن چوہان کی یہ تنزلی ہے یا ترقی ہے بس ون لائنر مجھے اس بات کا جواب دیجئے گا دیکھیں جی آپ اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو شاید ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ان کو ہٹا دیا گیا ہے تو شاید ان کے تنزلی ہے میں اس کو تنزلی سے نہیں سمجھ رہا کہ انہوں نے دوست سال پارٹی کو جو سپورٹ کی ہے وہ پارٹی کا جو گیانیاں لے کے چل رہے ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے حکم پر انہوں نے کام کیا ہے اور آج جو ان کو آگے کسی اور چیز کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر وہ کسی اور جا کے جگہ پر کام کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے چیرمین عمران خان صاحب کے حکم پر وجا کے کام کریں گے تو اس میں تنزلی یا کوئی ترقی کا نہیں سسٹم ہوتا اس میں میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہماری سوچ صرف یہ ہے کہ خان صاحب نے کس پلیئر کو کہاں پر اکھلانا ہے اور کہاں کس کو پھر دوبارہ بیٹنگ میں لے کے آنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنے ہیں ہمارے دوست سے ان کو دوبارہ بیتر سے بیتر جگہ پر لے کے جا جائے گا یہ نہیں ہے کسی کے تنزلی کوئی سوچ نہیں ہے یعنی بیٹرمنٹ ہمیشہ سے سوچ رہتی ہے چوان صاحب وحید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو میں ان سے جان لیتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے وحید گل صاحب یہ جو چینجنگ ہوئی ہے آج پنجاب کابینہ میں اس پر اپوزیشن کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں نظیر چوان صاحب کی میں بڑی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اسمبلی کے اندر ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سٹانس لیا ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ کسی پارٹی سے بھی جہاں تک ان کی اس بات کا تعلق ہے پیاز اللہ حسن چوان صاحب تو میں یقین جانئے کہ حسی آتی ہے ان کو حکومت کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ابھی تک ڈھائی سال ہو گئے ہوئے ہیں کہ کس پلیئر کو جو ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ کھلانا ہے یہ جب کسی بڑے بیروکریٹس کو یا آئی جی کو لے کر آتے ہیں یا کسی وزیر کو کوئی وزارت دیتے ہیں تو یہ پہلے تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب یہ وصیب اکرم پلس ہے لیکن بعد میں جب اس کو ہٹایا جاتا ہے تو بدقسمتی سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ اب وجہ کیا ہے مطلب ایسی کون حالانکہ وجہ سے تو پوری ٹیم جو ہے وہ ان کی ماشاءاللہ ان کی وجہ سے آج جو قوم کا حال ہو گیا ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں سب کے سامنے ہیں بریدگل صاحب اپس اکس چینج جو ہے وہ کسی وقت بھی آپ کی بات کمپلیٹ کرتے ہیں افتخار صاحب میں جوائن کیا ہے میں وحیدگل صاحب آپ کی بات کمپلیٹ کرتے ہیں افتخار صاحب سے جان لیتے ہیں مہنگائی کی طرف بھی آئیں گے مین ہماری آج کی سٹوری وہی ہے لیکن ابھی جو کابینہ میں تبدیلیاں ہوئی ہیں کیوں تبدیلیاں ہوئی ہیں کیا وجہ بنی ہے پرفارمنس کی بنیاد پر کی گئی ہیں افتخار صاحب آپ سے جانا چاہوں گی تین لوگ تبدیل ہوئے ہیں کون کون ایک تو وزیر خانہ جار وزیر کوپریٹیو اور وزیارت اطلاعات کا کلمدان واپس لیا گیا ہے چوہان صاحب سے کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا دو ساشے گوان کے پنجاب میں آ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا دو ساشے گوان عمر کے اس حصے میں ہے جہاں پر اس کو پنجاب میں ہی کرنا چاہیے خدمت کرنی چاہیے اس کا تجربہ بہتا ہے بیپرز پارٹی کا تجربہ ہے اور پھر مصرح ان کے پاس تجربہ تجربہ تیجھت ہو گئے ہیں وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے محترمہ کسی وزیر کیا نیا جانے کا آج میں نے گنگلو بیچنے گیا تھا صبح کےتر میں اپنے سارا دن محن مزوری کر کے میں نے اپنے جو شلجوں میں وہ مارکیٹ میں بھیجے تو مجھے جو ریٹ ملا برا جی چاہتا تھا کہ میں حکومانوں سے سوال پوچھوں کہ اس ریٹ پر میں شلجوں کیسے بیچ ستا شلجوں بزار میں بکرہ ہے چالیس اور سنتالیس روپے کے درمیان اگر آپ دکان دار سے نہیں شلجوں مجھ سے مارکیٹ میں لیا گیا ہے اپنا ملی میں لیا گیا ہے سترہ روپے کے لوں اب مجھے بتاؤ سترہ روپے کے لوں اور چالیس روپے کے لوں کے درمیان کتنا فرق ہے میرا ایشو یہ ہے میرا ایشو یہ نہیں ہے کون آیا کون گیا بڑے آیا اور پڑے گیا ہمیں تو نام بھی یاد نہیں ہوں گے جب سے پاکستان بنا پاسوائے چند ٹاپ جو لوگ تھے یا جنگے کوئی پرفارمنس پر اینانس پر اچھی تھی یا پلیننگ میں کوئی اچھی تھی کسی کی یا کوئی اچھا ایڈنسٹریٹر کا اس کے نام یاد ہوگی بعد تو ہمیں نام بھی لوگوں بھی یاد نہیں رہتے یہ یاد رہے گا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں گندم والے مہینے میں گندم غائب ہوگی لیکن میں ہی حیران رہ گئے کہ شارہ دن کام کیا پھر ان کو دھویا دھو گیا ان کو بوریوں میں بن بھی اور منڈی میں لے کے گئے تو منڈی میں جانے کا کرایا بھی تو ہوتا ہے اور وہ بس یہ حالات میں جو مزدور ہوں گے ان کو دھیاری بھی دینی ہوتی ہوگی نہیں نہیں ہمارے جو یہ شرجم ہوتے ہیں یہ مزدور نہیں ہوتے یہ ہمارے مقامی ہوتے ہیں لوگ تاکہ اس کے جو سبز پتے ہوتے ہیں کی بطور چارہ استعمال کر لی جاتے ہیں بہن سبونسوں کے لیے تو ان کی مزد کر جاتے ہیں کہ وہ اپنے حسنے چارہ پتے اور وہ باقی ہمارے لیکن جو امپورٹن چیز ہے جو آپ کے اس میں میں پرگام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں میں نے بھی ٹویٹ کیا کہ کاشکار کو اپنی چیز جو ہے گندم جو ہے اپنا جو پھل ہے جو فروٹ ہے جو سبزی ہے ککو میں لات کے شہروں میں لانے کی پوری جازہ ہوں چاہیے اچھا ایک رکھا کھڑا لجائے ایک رکھا کھڑا لجائے ایک رکھا کھڑا لجائے سستی سبزی بیچیں دائریکٹ اسیس ہوگی چاہیے یہ جو میڈر مین ہے یہ بڑا ڈراما ہے اس ڈراما کو آپ لوگ سمجھیں یہ مارکٹ کمیٹی مارکٹ کمیٹی کا پھر جیئر مین پھر اس کی گاڑیاں پھر اس کے دفتر پھر اس کے ملازم پھر یہ پھڑے والے پھر انہیں جو لیویں آرتیں لاکھوں لاکھوں روپے کے رشوتے کے آرتیں لیتے ہیں اس سسٹم کو جب تک ختم نہیں ہم کر پائیں گے تب تک مہنگائی کا جو تصور ہے وہ ختم ہو سکتا ہی نہیں اور مجھ جیسا کسان بھی پستا ہے اور آپ جیسا وہ شخص بھی پستا سارف جو جا کے بازار سے چیز دیتا ہے تو میں نے آج یہ فائدہ اٹھالی آپ کے فرم کا کہ مہنگائی کو ختم کرنے میں کچھ سنجیدگی ہو سکتی ہے یہ جو ہے نمیشی بزار اور سستے بزار اور پرائیم سٹر جا رہے ہیں اور چیف مرسٹر جا رہے ہیں اور منسٹر جا رہے ہیں مجھے افتخار صاحب سب ڈراما ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی مجھے صرف یہ بات سمجھا دیجئے کہ آپ نے کہا کہ منڈی میں جو شلجم کا ریٹ ہے جو عوام خرید رہی ہے وہ ہے چالیس سے پینتالیس روپے اور آپ نے جو ہے وہ سترہ روپے میں منڈی میں فروق کیا سترہ روپے میں اب وہ جو تئیس پچیس روپے کا جو فائدہ ہے وہ پھر ڈائریکٹلی کس کو ہے وہ اس آرٹی کو ہے مطلب آرٹیوں نے یہ پورا سسٹم خراب کیا بیٹے سسٹم خراب ایسے نہیں ہوا تھا مارکیٹ کمیٹیاں بنانے کے مقصد یہ تھے کہ اسیوں کو ارگنائز کیے جائے پہلی بات یاد اکھو گورننس روانا وہ بڑی امپورٹن چیز ہوتی ہے اگر میرے گھر میں میں بطور والد اپنے گھر کو نہیں چلا پاتا تو غلطیاں جا میرے گھر والوں کی ہیں وہاں میں میری بھی ہیں قوانین جو ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ بہتر ریسرچ ہوتی ہے کہ جو میں یہ جو شلیم کی بات کر رہا ہوں ابھی تو مطلب ہمارے آنے رہے مطلب ہمارے آرہے ہیں نورڈن اریا سے ہمارے مطلب نے تو بھی پھول اٹھائے ہیں یہ ایک سسٹم ہے میرے دوست میرے بیٹے شمجھو یہ آپ کے پاس بہت گلسہ بیٹھے ہیں اللہ ان کی داری اور بڑی کرے ان کو سمجھتے ہیں لیکن اس کا فائدہ جب عام آدمی کو گلی ملے میں رہنے والے کوئی نہیں ہے تو اس سسٹم کو بہنے کیا کرنا ہے وہاں پہ ایر وزیر بدلو اپنے چھے وزیر بدلو اچھا وزیر لاؤ برا وزیر لاؤ اچھو اردو بولنے والا ایلی بولنے والا فارسی بولنے والا میرے لئے کیا فرق پڑتا ہے افتقار صاحب جن وزیر کو بدلائے بلکل ٹھیک ہے یہ تو عام آدمی کی آواز ہے جس کا جو دہاڑی دار ہے جو روز کماتا ہے روز کھانا ہے جب اس کو سبزی اتنی مہنگی ملے گی اور باقی سب پیسے اپنی جموں میں ڈال لیں گے تو اس کو گورننس سے کیا لگے اور اس کو وزارتیں بدلنے سے کیا لگے یہ تو واقعی عام آدمی کی آواز ہے لیکن جو وزیر تبدیل کیا گیا ہے چوہان صاحب ان کی سٹیٹمنٹ شامل کر لیں ان کی ابھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی پتہ ہی نہیں ہے یہ فیاضل حسن چوہان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ان کے ہٹا دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے فیاضل حسن چوہان کی تربیت جماعت اسلامی میں ہوئی جی بلکل وہ بہت اچھا بولنے والا آدمی ہے یہ سیاسی پارٹیوں کے تربیت جاپسہ کارکن ہوتے ہیں یہ اچھے اوریٹر بھی ہوتے ہیں اچھے مقرر بھی ہوتے ہیں ان کے پاس لفظوں کا زخیرہ بھی ہوتا ہے اور یہ اس کے پاس شاہری شوری بھی تھی ایک دب حسن نہیں تھی میں نے اس کی بات آب ہی ذرا وہ ویسا ہے میں اس کے بارے میں تبسکان ہی کرنا چاہتا کیونکہ آج تو بچارہ رہا ہے سکھار صاحب کی لائن ڈروپ ہو گئی ہے ہم دوبارہ ان سے رابتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں چوہان صاحب آپ کی طرف آتی ہوں فیاضل حسن چوہان کی جو لیٹس سٹیٹمنٹ آئی ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کے پروگرام سے پتہ چلا ہے چوہان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی تک آفیشنلی پتہ نہیں ہے باقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے کافی ایکٹیو ہے چوہان صاحب بزارت اطلاق کے عوضے پر رہتے ہوئے بھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بلکل ٹھیک ہے جیسے میں نے بھی آپ کے پہلے کہا کہ آپ ہی نے مجھے بتایا اور آپ کے پروگرام سے مجھے پتا چلا آپ کے نیوز سے پتا چلا اور اس کے بعد آٹھ بجے کیونکہ آپ کا پروگرام تھا تو اس وقت تک تو ایسی کو ڈیویلمنٹ نہیں تھی دیکھیں اگر سڈنلی ایسی کچھ چیز ہوئی ہے تو وہ آپ ہی کے پروگرام سے پتا چلی ہے آپ کی نیوز سے پتا چلی ہے اور اب دیکھتے ہیں اس کے پیچھے آپ کے آگے کیا پلانز ہیں کیا سی ایم صاحب نے پی ایم صاحب نے کیا آگے انسیکشنز ہی ہیں تاکہ ابھی تک جو نیچے ہم تک باقی کسی بھی جو منسٹر کو فارق ہے انتک میں نے خیال کس کو ابھی تک اتلا دی گئی ہوگی ہلو ٹھیک ہے جی افترخار صاحب آپ اپنی بات کبھی ہم نے غریبوں کی بات شروع کی علاہن ہی کٹ کی جی جی آپ غریبوں کی بات کی یہ بہت مشہور کتاب ہے اور علاہن کٹ کی مرانا کاؤسنیازی کی اس نے دکھی تھی یہ جو پین اے کی تحریک ہوئی اور دیالاؤگ جب ان کا چل رہا تھا پین اے ورسیز پیپلز پارٹی کا اور وہ نکام ہوگے تو اس کی کتاب کو نام تھا اور لائن کٹ گئی یقین مانی ہے افترخار صاحب ہماری طرف سے ایسا نہیں کیا گیا لائن آٹومیٹکی جو پھلی یقین تھیجیے ساری بیٹے ایسی بات میں میں سوچ بھی نہیں سکتا جی پلیس سر آپ آپ لیس سر کانٹینیو کریں آپ جو غریب آدمی کی بات کر رہے تھے ہمارا رونا تو بیٹے یہ ہے کہ میں نے چودہ سر بیٹے من گندم دی اور ایسی نے پٹواریوں کو جو گندم دے کے ہوں ہم آٹھ دس من گندم رکھتے ہیں کاشکار جو شوٹے کاشکار ہوتا ہے یہ ہمارے سال کا خرچہ ہوتا ہے کوئی آیا گیا میمان گیا اس نے میرے ہمارے پٹواری نے کہا ہمارے پہ بہت مجبوری ہم نے ساری گندم دینی ہے اور ہم نے اپنے ٹرگر پورا کرنا ہے ہم نے کہا لے لو آپ یقین کرو کہ ایک مہینے میں میں نے میں نے ایک مہینے میں گندم کا جو ریٹ بڑھتے دیکھا آج تک میں نے نہیں دیکھا چودہ سو مجھے لے کے بیس سو پہ گئی پالی سو پہ گئی اب چوبیس سار یہ ہے بیٹ گورنر ایسی نے مجھے تو اٹھوالی اگر ایسی نے مجھے تو اٹھوالی کسی بدماش کے لیے کسی مبافیا کے ایجنڈ کے لیے کسی آدمی کو خرپتے بنانے کے لیے تو مجھے سسٹم سے کیا لینا تھا مجھے سسٹم کا کیا پیدا ہے یعنی وہ سسٹم تو مافیاس کے ساتھ ہے ان کے عرب کو کھرپ بنانے کے لیے اور میرے غریب سے بہت سے سو ہے اس کو نویر میں جب کم قیمت میں لے جانے کو تیار ہے ایسے نہیں چلے گا ہم لوگوں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کسان جو ہم دے ہم سمجھ دیتے ہیں ہمیں شرف نمک بزار سے خریدنا ہے کسان اتنا سر سفیشنٹ ہوتا تھا سوائے نمک بزار سے جا کے خریدنے کے ہم ساری چیزیں خود پیدا کر رہے ہیں یہ نہیں میں جگہ دار کے بات نہیں کرتا میں چھوٹے کسان کی بات کرتا ہوں جو پانچے ساتھ اکڑ کا مالک ہوتا تھا اس کی ایک ہاری بہنس ہوتی تھی اس کا چھوٹا سا گھار ہوتا تھا دو ایک تین بچے ہوتا تھا وہ سب کچھ وہی سے لیتا تھا وہی سے پیدا کرتا وہی سے کرتا تھا لیکن آج کسان بزار سے سبزی خرید رہا ہے بلکل ٹھیک ہے جو سبزی اپنی فرشل مقتاش کرتا ہے وہ بیجن جاتا ہے وہ جب خریبنے جاتا ہے وہ شکل اس کی کھلی رہ جاتی ہے کہ یار ابھی تو سوہر میں بیج گئے گیا اس کو تو میرا جو جو مجھے شکایت ہے اس حکومت سے کہ یہ ناکام ہے گورنس میں گورنس میں ناکام ہے ہم حکومت سے جب میرا ان کو چیلنج ہے کہ جو انسانی ضروریات کی چیزیں ہیں میں ان کے لائق ترین آدمی میں کوئی پڑھا لکھات میں نہیں ہوں میں ان کے لائق ترین آدمی جاتا کرنے کو تیار ہوں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور بتاؤ کہ یہ جو اختماشہ ہو رہا ہے جو ہمیں لوٹا جا رہا ہے یہ کون لوٹ رہا ہے یہ کون لوٹ رہا ہے جان لیتے ہیں جان لیتے ہیں افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گیا نظیر چوہان صاحب کی جانب چلیں گے حکومت اس پر کیا کہتی ہے جو آواز افتخار صاحب کی ہے یہ اس وقت ہر پاکستانی کے دل سے نکلیا یہ آواز کیونکہ مہنگائی سے سب تنگ ہے لیکن پہلے میں اپوزیشن کا موقع جانا چاہوں گی بریک پر جانے سے پہلے وحید گل صاحب آپ کیا کہیں گے اپوزیشن یہ جو افتخار صاحب نے باتیں کی ہیں بہت سچے دل سے اور دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں اپوزیشن اس پر کیا کہہ رہی ہے سبائی سیاسی بیانبازی کے افتخار صاحب میرے استاد محترم ہے ہم نے مل کے کئی کمیٹیز میں پبلک انٹرسٹ کے اندر جو ہے وہ کام کیا انہوں نے تو وہ تجربہ آپ سے شیئر کیا ہے کہ جو پریکٹیکل جو ہے وہ خود کر رہے ہیں وہ ایک تجزیع کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جی ان کی سو فیصد ناہلی ہے وہ ناہلی یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آمباد سے بیٹھ کر پنجاب کو جائے برائے راست کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہے اور یہ مصیبت کی بات یہ ہوگی اس ملک میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میں بھی چونتیس پینتیس سال سے پلیٹیکل ورکر ہوں کہ جس چیز کا بھی خان صاحب جو ہیں وہ نوٹس لیتے ہیں وہ یا تو وہ نایاب ہو جاتی ہے یا عوام کی پونچ سے باہر ہو جاتی ہے یا وہ چیز جو ہے وہ مل کی ترین ہو جاتی ہے مصیبت یہ ہے بجا یہ ہے کہ دیکھئے ہم بھی حکومت میں رہے ہیں لیکن یہ آپ کہتے ہیں گل صاحب بچہ آپ نہ بتائیے شہباز شیف صاحب کی ذرا سنیں شہباز شیف صاحب جو ہے وہ ہمیں راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا مجھے اس نے منڈی بھاہودین کے اندر لگایا تھا اور لاہور کے این پی ایس کو باہر اطلاق کے اندر لگایا تھا ہم صبح کو جاتے تھے فجر سے پہلے منڈیوں کے اندر اور وہاں پر اپنی نگرانی کے اندر جو ہے وہاں کے ڈی سیو کو لے کر ریٹ جو ہے وہ سب سے پہلے کھلواتے تھے یہ جن کو افتخار صاحب نے جو بات کی ہے بات یہ ہے کہ میڈل مین تو سارا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں افتخار صاحب یہ دیکھنے کی بات ہے چوہان صاحب کے بھی کل یہ جا کر دیکھ لیں اب تو بدماشی یہ ہو گئی ہے کہ جتنے بڑے سٹور ہیں لاہور کے اندر ان کے اندر ریٹ ہی نہیں لگے ہوتے اپنی مرضی سے وہ من مانی جو ہے وہ ریٹ لیتے ہیں اور دوسری بات انہوں نے ڈی سیو کانٹر جو بنایا ہوئے ہیں وہ ایک بجے سے پہلے کسی کو ڈی سی کانٹر سے جو ہے وہ سوہدہ نہیں ملتا اب مجھے بتا دیں کس گھر کے اندر ہانڈی جو ہے وہ ایک بجے پکتی ہے وعید گل صاحب مجھے جواب بھی تو لینے دیں جواب ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ہے شریف بات میں ہے نظیر چوہان صاحب یہ کوئی سیدھی بات کر دیں گے تو خدا نہ خواستہ آپ ان سے بھی ان سے پوچھتے ہیں نا نہیں نہیں ان سے پوچھتے ہیں نا وعید گل صاحب ذرا تحمل رکھئے میں افترخار صاحب آپ کا لاس کمنٹ جانا چاہوں گی جو باتیں وعید گل صاحب نے کی ہیں کیا اپوزیشن جو کام کہہ رہی ہے کیا آپ اپوزیشن سے بھی مطمئن ہیں بڑا رول ہوتا ہے حکومت سے کام نکل بانے کا میں بلکل مطمئن نہیں ہوں یہ وحید ایک ایک ایسے طبقے سے تلگ رہتا ہے جو لور طبقہ ہے ہمیشہ اس نے بہت بہت اہم ایشوز آئے اس شہر کے اندر اور ہم نے کچھ ان کے ساتھ بہت انٹریکشن ہمارا رہا بہت بڑے اہم ایشوز کے اوپر میں نے ہمیشہ دیکھا یہ عوام کی بات کرتا ہے اب مسئلہ یہ آ رہا ہے میرے دوست کہ جو نظیر چوہان صاحب ہیں مجھے امید ہے اگر وہ پتا نہیں وہ تاجر ہیں یا وہ کاشکار ہیں یا وہ انڈیسٹریس ہیں یا وہ زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں مجھے نہیں پتا جوان صاحب بتائیے کہا کیا کاروبار ہے آپ کا تاجر ہے جی 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 سر افتقار صاحب تاجر ہے اب دیکھیں اب ان کو سب سے زیادہ پتا ہے اچھا ہے طریقے سے کہ مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ جو دکان میں پڑی پڑی چیز مہنگی ہو جاتی ہے ایک دو ہوگے نا ڈالر پرائز تیل میں سمجھ جاتی ہے ایک میں نے بوری لی ایک چیز کی اور وہ میں نے یکم مہی کو لی تین مہی کو ریٹ بڑھ گیا لیکن یکم مہی کو جو میں نے چیز خرید کے اپنے دکان میں لاکھ رکھی تھی اس کا ریٹ تین مہی تک تو نہیں بڑھنا چاہینا اس کو دوسری ریٹ پر بیجنس جی جو میں نے یکم مہی کو خریدا لیکن یہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ دوسری چیزیں بڑھ جاتی ہیں اب ہمیں بیٹھ کے مارکٹ ایکانومی کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ ہے تین میک میں ہیں ہمارے فیڈل سطح کے اوپر جو روز مرا کی جو ہم چیزیں خریدتے ہیں اس کے بارے میں ریپورٹیں پیار کرتے ہیں لیکن میں سمجھ دوں اب ہمیں اگر غریب کو زندہ رکھنا ہے ہم نے تو ہم سب کو بطور پارٹسانی پی ٹی آئی کا ہو آپ پی ایم 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 کی ہو پیپرس بارڈی ہو کسی کے بھی ہو ہمیں ان غریبوں کو بچانے کے لیے ہمیں صرف ان غریبوں کو یاد رکھنا ہے بلکل اور ان کو زندہ رکھنا ہے یہی سے گفتگو کو آغاز کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم نے جانا ہے ناظرین بات ہو رہی ہے مہنگائی پر اور حکومتی کارکردگو پیر شریف بدرس ویلکم بیک ناظرین ایک بار پیر صاحب کو خوش آمدید بولیں گے اور چلتے ہیں نظیر چوہان کی جانے بار چوہان صاحب کیا کہیں گے افتخار صاحب جو باتیں کر کے گئے ہیں بحید گل صاحب بھی میرے صاحب موجود ہیں اور جواب مانگا جا رہا ہے حکومت وقت سے آخر جو مہنگائی ہے جو میڈل مین ہے وہ اتنا فائدہ اٹھا رہا ہے گندم ملنے ہی رہی آپ کے اپنے اتحادی پر ویز الہی بھی کہہ چکے ہیں کہ سولہ سو روپے من گندم کی امدادی قیمت والا لولیپاپ حکومت اپنی جیب میں ہی رکھے یہ بھی کہہ چکے ہیں کیا کریں گے بہت سے مشکلات ہیں حکومت کو کس طرح سامنا کیا جائے گا اچھا فیضہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے میرا ٹائم پورا دینا ہے اس وقت آٹھ اٹھتیس ہوئے ہیں آپ نے دونوں دوستوں مجھے ٹائم دیا ان دونوں دوستوں پر میں نے باتتا جواب دینا ہے آپ کانڈی میرا پوری بات کو مجھے ٹائم دینا ہے پورا ٹائم سار آپ کو اچھا پہلی بات پہنزہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے حوش نبال لیا ہے آپ کو بھی پتا ہے اس چیز کا کہ ہمیشہ حکومتوں میں ایک یہ چیز چلتی رہی ہے مہنگائی 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 کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جب وہ اپنا بیانے یہ لے کے نہ آئی ہو مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی پچھلی جتنی بھی آپ دوار نکال لیں چاہے پیپلز پارٹی کا دو اٹھا چاہے نونلک کا دو اٹھا یہ ایک دوشوں پر یہی بلیم گیم رکھتے تھے جی مہنگائی یہ مہنگائی وہ اگر آپ دیکھیں 2008 کا جو الیکشن تھا نواز شی صاحب جب تشریف لائے تھے پاکستان میں انہوں نے پورا پورے پیج کا اشتہار دیا تھا جس پر لکھا تھا ہمارے وقت میں جہاں چھوڑ کے گئے تھے تو چینی ترین رویے کلو تھی اور آج چینی ترین رویے کلو ہے آٹھ آئے ترین رویے کلو تھا آج آٹھ آئے ترین رویے کلو ہے پھر جب یہ آئے تو پیپلز پارٹی نے کیا کہا انہوں نے بھی یہی کہا کہ آٹھ آئے ترین رویے کلو تھا چینی ترین رویے کلو تھی اچھا ان چیزوں کے اندر ہم ساری زندگی بلیم جل نہیں کسی پر کرتے لیکن ہم نے اب چیزوں کو ٹھیک لے کے چلنا ہے نمبر ون تو یہ ہے کہ آپ یقین کر کے جانئے کہ ہمارے مولک کے اندر ایٹی پرسٹ ایمپورٹ ہو رہی تھی ایکسپورٹ ہو ہی نہیں رہی تھی کوئی چیز بھی یعنی اب یہ حالات ہیں ہمارے کہ اگر آپ دیکھیں تو جب سبزیاں تھیں وہ بھی باہر سے آ رہی ہیں اگر آپ خال دیکھیں تو وہ بھی باہر سے آ رہے تھے ہمارا جو کسان تھا جو ہمارا میڈل مین تھا جو ہمارا انڈسٹریس تھا وہ سارے رولے ہوئے اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مہنگائی نہیں ہوئی اور بہت دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی اور شہد کی نہد بہہ رہی ہیں یہ کبھی بھی بات نہیں کہی اس وجہ سے کیونکہ ہم بھی ایک مڈیوکر لوگ ہیں لوگوں میں پھڑتے ہیں جن کے درد اور دکھ کے ساتھ ہم یہ پر پہنچے ہوئے ہیں اچھا اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کیلئے ڈسکس کرنے کے لئے میں سمجھ تو ضروری تھا جو ہم آپس پر ڈسکس کرنے کے لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے ٹائم دیں گیا دیکھیں جب شروع میں گورنمنٹ نے ڈسیئن کیا کہ ہم نے سبسڈی تمام ڈپارٹمنٹ سے ختم کرنی ہے اور اپنی عوام کا ایک ایک روپیہ جائے اس کو سیو کرنا اس کے اندر ہماری سوچ صرف یہ تھی کہ تمام ڈپارٹمنٹ سے سبسڈی ختم کر کے جو اربوں روپیہ ویسٹ ہوتا ہے جو ڈیٹ سٹکل میں چلا جاتا ہے اس کو سیو کر کے عوام کی پھلا کے اوپر لگایا جائے اچھا اس میں کیونکہ اس میں سپیشلی جو فوڈ سیکٹر تھا یہ ہم سے مسینڈل ہوا اس میں چینی اور گندم سپیشلی میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے اس کو نہیں دیا گیا جتنی سیدہ سے لیا جانا چاہیے تھا شاید کہیں نہ کہیں اس کا فلوک رہا باقی لیکن اب گندمٹ یہ کرنے جا رہی ہے یہ بھی آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ بند کمرہ جلاس بلا رہے ہیں وہ تمام ملونرز ہیں جن کی فیکٹریز ہیں جو گنا کاش کر رہے ہیں جو آٹک کر رہے ہیں مشینیں جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں فیکٹریز جنہوں نے ملے لگائی ہوئی ہیں کہ وہ آئے ہیں اور بیٹھے ہیں اور ہم گندمٹ ان کو سبسٹی دینے کے لیے تیار ہے اور یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنے ملک کا جو اپنے لوگ ہیں اپنے انڈرسٹیس ہیں جو ہمارے اپنے کاشتکار ہیں ان لوگوں کو فائدہ دیا جائے نہ کہ باہر سے کچھ چیز امپورٹ کر کے تو ان کو مہنگے دامو یہاں بیچا جائے چوہان صاحب میرا سوال لیجئے گا ٹھیک ہے آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے میرا جو سوال ہے وہی گل صاحب میں چوہان صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا چوہان صاحب آپ کس ان کو دے رہے تھے چودہ سو روپے من آپ اسے گندم خرید رہے تھے اور مارکٹ میں وہ جا کر فروغت ہو رہی تھی چوبیس سو روپے ایک تو یہ فائدہ ہوا پھر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بند کمروں میں اجلاس ہو رہا ہے مل آنرز کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ آپ مافیات کے ساتھ دیل کر رہے ہیں سبسیٹی اگر آپ نے بند کیا ہے وہ تو آئی ایم ایف کی آرڈر سے کہ سبسیٹی نہ دی جائے آپ آئی ایم ایف کے اگر شرائط مانتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں نا کہ آپ مافیات کے ساتھ ہمارا غریب تو ہے ہمارا دیکھیں دو چیزیں ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ اس ملک کے اندر مافیا تو بہت بڑا ہے اور اگر ہم مافیا کے ساتھ ایک جنگ لڑکے اور غریبوں کو اس کا نقصان ہم کبھی نہیں پچھا سکتے ابھی سوچ فیلہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ابھی یہ جو مہنگائی مسنوئی ہے اس مسنوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آئیں تاکہ ان کے اوپر بھی بات میں ہاتھ ہمارا پڑتا رہے اور غریبوں تک ایکسس کی رہے سستی چیزوں کی اس کے لیے ہمیں ایک مکینزم بنانا پڑے گا تاکہ ان سے ہماری ڈسکس بھی ہوتی رہے اور ساتھ دوں گا آسانی سے چیزوں جہاں سستی وہ بلتے رہے اس میں سیاست میں کبھی بھی کسی وقت بھی دروازے بند نہیں کیا جاتے اور یہ تو ہماری اپنی قوم ہے ہم اس کو کبھی بھی مہنگائی کے چکر میں پسنے نہیں دیں گے ابھی وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے سپیشلی اس چیز پہ سٹکلی سے اس پہ فوکس کیا ہوا ہے مہنگائی کے اوپر سپیشل آٹا چینی ڈالیں گی یہ آپ دیکھیں گی کہ اس پہ ورک ہو رہا ہے لیکن ظاہری بہت ہے اس پہ جب امیلیمٹیشن کے وقت آنا ہے اس کے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگلے آپ دیکھیں گی زیادہ دس سے پندہ دن کے اندر یہ چیزیں جسا ڈالر نیچے آ رہا ہے آپ دیکھ رہی کبھی سوچ سکتی تھی ڈالر نیچے آئے گا بلکل ٹھیک ہے دس سے پندہ دن میں ریزلٹ پتہ چل جائے گا ورہید گل صاحب آپ کیا کہیں گے میں میں حکومتی موقف جانے میں سمجھتا ہوں کہ چوان صاحب آدھا سج جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے آپ پورا کر دیجئے پورا سج تو یہ ہے کہ جس جانگیل ترین کی وجہ سے یہ چینی کا اور آٹے کا بہران آیا ہے اس کو تو انہوں نے باعزت جب پاکستان کے تمام ائرپورٹ بند تھے اس وقت جو ہے وہ تیارے کے ذریعے جو ہے وہ باہر بھی جو ہے بجوا دیا مجھے یہ بتائیں کہ جو کروڑوں روپیہ جانگیل ترین نے عمران خان کے اوپر اور اس کی پارٹی کے اوپر خرچ کیا تھا وہ آج اربوں خربوں کے اندر وہ پٹرول جہاز کا جو جلایا تھا جو بھر بھر کر جہاز وہ ایم پی ایس کو لے کر آ رہے تھے تو وہ تو وہ کھربوں روپیہ جو ہے وہ کما کر چلے گئے ہوئے ہیں وہ مجھے بتائیں نا کہ جو گندم کا بہران آیا ہے وہ کس کی وجہ سے آیا ہے چینی کا بہران جو ہے وہ کس کی وجہ سے آیا ہے کس طرح سے چینی جو ہے وہ اکسپورٹ ہو گئی اور کس طرح سے جو ہے وہ گندم جو ہے وہ اکسپورٹ ہو گئی جب پاکستان کے جو ہے ہمارے دور کے اندر آپ ریکارڈ نکلوا کر چوہان صاحب ذرا سٹڈی کر لیں کہ ہمارے دور کے اندر گندم کو ذخیرہ کرنے کے لیے ہمارے پاس گودام جو تھے وہ تو ختم ہو چکے ہوئے تھے اور اس وقت یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ مرگیوں کو ہم جو ہے وہ گندم ڈالیں یا باہر جو ہے وہ بجوائیں تو یہ حالات ہیں گندم کے اور آج جو ہے وہ ایک گندم پیدا کرنے ایک ذریعی مرگ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ گندم جو ہے وہ نایاب ہے آپ نے اربو آپ کی حکومت نے اربو کھربو آپ کے مافیا نے آپ کے لوگوں نے پیسے اس کے اندر بنائے اور آج جو ہے وہ ٹرکوں کے ذریعے سے جو ہے وہ محلو کے اندر اگر چار ٹرک جو ہے بجوا کر اس قوم کے اوپر بڑا جو ہے وہ احسان کیا جا رہا ہے چوہان صاحب میں آپ کو دیانتداری اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں آج بھی اس بات پر گوھر کر رہا تھا کہ ایک مزدور پیشا جو ایک انسان ہے جو بہاڑی سے جو بورے والا سے جو ہے وہ دور دراز علاقوں سے اپنے بچوں کو اپنے مالدین کو چھوڑ کر بڑے شہروں کے اندر وہ مزدوری کرنے کے لیے آیا ہے ذرا کاغذ پلسن پکڑیں اور اس کے صبح کے ناشتے کو نوٹ کریں اس کے دپیر کے کھانے کو نوٹ کریں وہ جہاں پر رہتا ہے اس قرائے کو نوٹ کریں اور بجلی کے بلو کو نوٹ کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بچت کر دی بائیس سو ارب روپے کی اس وقت بھی جو ہے وہ ڈیٹ سربیس سنگھ کے مات کے اندر حکومت پاکستان کے اوپر باجبول ادا ہو گیا ہے اور آج بجلی کا جولت جو ہے وہ جب لوگوں کے گھروں میں آتا ہے بیر تو لوگوں کی چیخیں جو ہیں اور نکل جاتی ہیں میں تو بیٹھوں کہ آپ لوگوں کو ویلکم بیک ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید بولیں گے اور ہم بات کریں مہنگایت پر نظیر چوہان صاحب کی جانب چلتے ہیں نظیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وحید گل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی بریک پر جانے سے پہلے بڑے جذباتی ہو کر انہوں نے خطاب تو کر دیا اور حکومت سے جواب بھی مانگ لیا ہے تو کیا کہتی ہے حکومت میں سنی رہا ہوں میری طب سنی نہیں رہی نہیں چوہان صاحب ہم نے آپ کو ٹورا ٹائم دی ہے چلیں چھوڑے آگے چلتے ہیں ٹو دی پوائنٹ آتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جنگیر خان ترین صاحب پہ ایک روپیہ کا کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی دوسری بات یہ ہے میں آپ کو آپ کے پروگرام میں کوٹ گھوٹ نیوز دے رہا ہوں کہ جنگیر خان ترین صاحب بہت جلد نیکس منت کے اندر واپس آ رہے ہیں لے جی نیکسٹ منت کو واپس آ رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے ابھی میں جو آپ سے کرتا جاؤں جہاں تک رہی بات کہ کرپشن کے والے سے جنہوں نے کی ہے سب سے پہلے جو پیڑ تھاڑ کے جنہوں نے کرپشن نکالنے تھی ابھی تک جو لندن سے واپس نہیں ہے جنہوں نے ملکوں کا ارب اور روپیہ لوٹا ہوا ہے ابھی پہلنٹی سال سے جنہوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے اور کھر پر پہلوٹ کے ملک سے باہر باچ بھاگ گئے ہیں وہ تو ایک روپیہ نہیں دینے کے لیے تیار اس ملک کے اندر یہ آج جو بہنگائی کا جو رونا رو رہے ہیں یہ سارا پچھلی حکومتوں کا کیا دھرہ ہمارے سر کے اوپر ہے لیزا ہم نے اس ملک میں کیا کیا بھی آگئی دو سالوں کے اوپر آگے عمران خان اس ملک کو سیدھا کرے یا کیا کرے یہ ملک کے اندر عمران خان نے کیا بھی تک کیا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان وہ لڑ رہے ہیں محاظوں کے اوپر وہ لڑ رہے ہیں کرپشن ان کے جو پلائے ہوئے جال ان کے اوپر وہ لڑ رہے ہیں اس ملک کو سیدھا کرنے کے لیے اداروں کو سیدھا کرنے کے لیے آمو جی یہ بتائیں کہ اس ملک کے اندر جتنا بڑا نیٹورک مافیا پچھلی قومتوں نے چھوڑا ہے وہ بتائیں کس طرح توڑا جاتا ابھی بھی عربوں اور پیان نوازشی صاحب وہاں بیٹھ کے اور للکار رہے ہیں کہ اس ملک کو انڈیا کے حوالے کر دو یہ حوال یہ چیزیں کرپشن میری نہ پوچھو نہیں تو میں انڈیا کو تمہارے راز کھول دوں گا آج بات کرتے ہیں ایاس حدق صاحب کہ جی اگر مجھ سے بات کھلائی گی تو میرے دل میں بہت راز ہیں آپ یہ پوچھیں کہ جب ان کو گرہ بانوچے پکڑ کے کرپشن کے لیے کچھ نکولانا چاہتے ہیں تو یہ ملک کو تھریڈ کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم یہ چاپتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جن لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچا ہے جس نے کرپشن کی ہے اس کو ضرور پھندان لگانا چاہیے جس نے کرپشن نہیں کی اس کو صاف سترا کہنا چاہیے یہ بندے نیک ہیں ٹھیک ہے جہان صاحب آپ کی بات ماننی ہے مجھے یہ بتا دیتے ہیں اس ساری گفتگوں میں اگر ہم صرف اس بیانیوں کو ایسے لے کے چلے کہ الزام پر آئے الزام پسنس سسٹم نہیں چلتا ہم الزام پر آئے الزام کھیلتے ہی نہیں ہیں میں جہان صاحب عوام کو ریلیف کیا دیا ہم پاکستانی ایک ذریعی ملک ہے جب تک سزا اور جزا کے اس ملک میں قانون نہیں ہوگا سسٹم ٹھیک نہیں چلے گا جہان صاحب میرا سوال لے جی میری بات سننے نا میں نے آپ کو کہا مہنگائی ہوئی ہے لیکن اس طرح آتا غائب نہیں ہو جاتا یہ بھی آپ کو کہا ہے کہ مہنگائی کو ٹھیک کرنے کے پندرہ دین کے اندر بہتری کے مراز شروع ہو جائیں گے پھر آپ کیا کریں گے آج مہنگائی سے بڑھ کے ملک کا مسئلہ ہے سسٹم کے اندر بہتری کی گنجائش ہوتی ہے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لہذا دو سال کے اندر دو چیت کی نہرہ نہیں بہتی جنہوں نے پینتیس سال جب ملک کو تباہ کیا ہے آپ سمجھ دی دو سال میں ملک کو سیدھا کر دیں کیسے پوسیبل ہے ملک کا یہ خزانہ ایک روپیہ ہمارے پاس نہیں تھے جب ملک کو سمحالہ ہم نے اور اب پورا جا کے چھے عرب کی خاطر پوری دنیا میں بھیک مانگی ہم نے اس ملک کے لیے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے رات دن چوبیس چوبیس گھنٹے وزیر پاکستان کام کر رہا ہے آپ جو یہ بتائیں کہ وہ اپنی ذات سے ہٹ کے اس ملک کے لیے کیا نہیں کرنے ہم میرا پوائنٹ آفیو لے لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ چوہانزا بہید گل صاحب لازٹ میں صرف 30 سیکنڈ ہے کچھ کہنا چاہیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم ان سے جب مہنگائی کا پوچھتے ہیں ان کے ایڈمسٹیشن کا پوچھتے ہیں یہ آگے سے چور چور ڈاکو ڈاکو غدار غدار کھیلنا شروع کر دیتے ہیں آیاز صادق صاحب کی بات کی بہید گل صاحب میرے بات سننے بہت شکریہ سر میں اپنے بیمانوں کا شکریہ دا کرتی ہوں اور آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ